بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ریسپی بھونے کیمے کی بہت ہی سپائسی اور مزیدار بنتا ہے لیے تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو بنانا اس کے لیے پین میں میں نے 3 کارٹر کپ آئل لے لیے میڈیم پیاز میں نے ان کو رفلی کٹ کر لیے اس کو ڈالیں گے آئل میں اور فرائی کریں گے پیاز ہمارا فرائی ہو رہا ہے پیاز کو میں نے بہت زیادہ ڈالک براؤن کلر نہیں دینا پیاز فرائی ہو رہا ہے ہمارا زبردرستہ تھوڑا سائی سے اور فرائی کریں گے بھی پھر اس میں ثابت مسالے شامل کریں گے پیاز ہمارا ہو گیا ہے فرائی جیسا کلر ہم چاہ رہے تھے وہ آگیا ہے دو تیز پتے اس میں شامل کر دیئے ہیں اس میں لال ہاف ٹی سپون زیرا ہے دو دارزینی کے ٹکڑے چار سے پانچ لانگ لے لیے میں نے اب انہیں تھرڈی ٹو فورٹی سیکنڈ سوٹے کر لیں گے اب اس میں میں لسن ادھرک شامل کر رہی ہوں ایک ایک ٹیبل سپون لسن ادھرک کا پیز شامل کرنے کے بعد اس کی میں بنائی کروں گے اچھی طرح تاکہ اس کا کچھا پن اور سمیل ختم ہو جائے بہت ہی پیاری سی زبدہ خشبو آ رہی ہے اب اس میں ہم کیما شامل کریں گے ایک کلو میں نے کیما لے لیا ہے بیف کا کیما ہے میرے پاس کیما شامل کر کے اس کی چار سے پانچ لانگ تک اچھی طرح بنائی کریں گے بنائی کی دورانی اس پہ میں سالٹ بھی شامل کر دوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ سالٹ اس میں شامل کر لیں میں نے اس میں ایک ٹیسپون سالٹ شامل کیے ہیمے کی بنائی بڑی زبدہ سی ہو رہی ہے سالٹ بھی اس کی دبیل ہو گئی ہے جب ہم بنائی کرتے ہیں تو آپ کو پتا جو گوش کی ایک ٹیپیکل سی سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے رسنہ درک کے ساتھ مسالوں کے ساتھ بڑی اچھی سی بنائی ہوتی ہے بنائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس میں ہم دہی شامل کریں گے ہاف کپ دہی میں نے لی ہے دہی شامل کرنے کے بعد اس کی اچھی طرح بنائی کریں گے ہاف کپ میں نے اس میں دہی شامل کیے ون فورتھ کپ پہلے شامل کیے پھر اس کی تھوڑی بنائی کیے اور پھر ون فورتھ کپ اس میں شامل کیے اب پھر اس کی بنائی کریں گے بڑی زبدہ سی بنائی ہو رہی ہے کیمے کی اب اس میں ساتھ ہی ہم ٹوماٹر شامل کر دیں گے چار چھوٹے سائز کے ٹوماٹر جو ہے میں نے کٹ لیے ٹوماٹر شامل کرنے کے ساتھ ہی اس میں میں ٹو ٹی سپون کورینڈر پورڈر ڈالوں گی دھنیا پورڈر ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی شامل کریں گے ون ٹی سپون اس میں لال مچ پورڈر شامل کریں گے ون فورتھ ٹی سپون اس میں ہم گرم مسالہ پورڈر ڈالیں گے اچھی طرح مکس کریں گے ٹوماٹروں نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہے اس میں میں ہاف کا پانی اور شامل کر دوں گی اور اسے کور کر کے گلنے تک پکا لوں گی کیونکہ یہ بڑا کیم ہے تو اسے گلنے کے لیے تھوڑا سا پانی تو چاہیے اب میں اسے کور کر رہی ہوں اور اسے میڈیم فلیم پر گلنوں گی زبادہ سا کیمہ ہمارا پک رہا ہے اب اسے کھول کے دیکھتے ہیں واو میری پیاری خوشبو آ رہے ہیں ٹرماٹر ہمارے بلکل گل گئے ہیں کیمہ کو بھی چیک کرتے ہیں کیمہ بھی گل گیا ہے ہمارا اب اس میں ہم کالی میچ پورڈر سپرنکل کریں گے اور ٹی سپون اب اس میں ہاف ٹی سپون زیرا پورڈر شامل کریں گے زیرے کو بھون کے میں نے پیس لیا تھا اچھے طرح مکس کریں گے اب اس میں چھے سے آٹھ ہری میرچے میں نے ان کو درمیان سے کٹ لیا ہے اور ادرک کٹ لیا ہے لمبی لمبی وہ شامل کریں گے دو ٹی سپون ہرا دنیا شامل کریں گے فریش تھوڑا سا میں گارنش کے لئے بچاؤں گی ہلکے ہاتھ سے اسے مکس کر کے ہم میں دم لگا دوں گی لو فلیم پہل سے پانچ منٹ کے لئے کور کر کے میں بکا رہی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے ہری میرچ ہرہ دنیا اور ادرک کے ساتھ جو ماشاءاللہ بنائی ہو رہی ہے بہت ہی زبردست اس کی خوشبو ہے اور بہت ہی مزے کا بنا ہے اب میں اسے ڈی شوٹ کر رہی ہوں بہت ہی زبردست خوشبو ہے بہت ہی مزے کا زبردست بنا ہے اب میں اس کے اوپر گانش کروں گی واو بہت ہی زبردست اور مزے کا بنا ہے میں نے تو ٹیسٹ بھی کیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ بھی بنائیں انشاءاللہ بہت ہی زبردست بنے گا اور آپ انجوائے کریں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی رکھے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا مزے دار بھنا کیمہ ہمارا ریڈی ہے مزے گی مزے دار بھنا شکریہ مزے دار بھنا بہت ہی ب تھے مزے دارے喔